السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ہے بنانا کسٹرڈ جی بنانا کسٹرڈ بنا تو ہم لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم سے خراب بھی ہو جاتا ہے اگر یہ ہم سے خراب ہو جائے تو ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے آج میں آپ کو وہ بتانے والی ہوں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پہ ایک لیٹر دودھ ہاں جی ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو جیسے ہی یہ گرم ہوتا ہے تو پھر آگے میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اس میں پھر ہم نے ڈال دینی ہے تین سے چار عدد الائچی الائچی پاورڈر بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ثابت بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک پیالی میں کسٹرڈ پاورڈر لے لینا ہے اس کو دودھ میں گھول لینا ہے اس طرح سے جی پھر یہ کسٹرڈ کا جو لیکوڈ ہے وہ ہم ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں گے میں نے جیسے ہی ابلتے ہوئے دودھ میں ڈالا تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ گھٹلیاں سی بن گئی ہیں اور میرا کسٹرڈ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے دیکھنے میں یہ خراب لگ رہا ہے لیکن میں اس کو سیٹ کیسے کرنے والی ہوں چلے آئیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جی تو فارس ٹائم کسی سے بھی ہو سکتا ہے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ککنگ کرنا تو ہم سے ایسی بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں مجھ سے بھی یہ ہو جاتی ہے میں حالانکہ کافی عرصے سے بنا رہی ہوں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے فلیم جو ہے وہ کم نہیں رکھی ہوتی فلیم زیادہ ہوتی ہے چولے کی جس وجہ سے جو ہے یہ کسٹرڈ میں گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں اور ہمارا کسٹرڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے جی تو جیسے ہی ہمارا کسٹرڈ خراب ہو ہے ہم نے اس کو چولے سے اتار لیا تھوڑا سا میں نے اس کو تھنڈا کیا کیونکہ میرے پاس جو ہینڈ بلینڈر ہے وہ پلاسٹک کی فارم میں ہے تو میں نے فل گرم میں نہیں ڈالا اگر آپ کے پاس سٹیل میں ہے تو آپ اس میں فوراں سے بھی کر سکتی ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ تھنڈا کیا اس کے بعد میں نے یہ ہینڈ بلینڈر سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر رہی ہوں میں جیسے جیسے ہینڈ بلینڈر چلتا جا رہا ہے یہ کسٹرڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ بلکل سیٹ ہوتی جاری ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو جو ہے دوسرے بلینڈر میں جو ہے نارمل جو ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں جگ میں ڈالیے اور اس کو تھوڑا سا گرینڈ کر لیجئے تو بھی یہ سیٹ ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی گھٹلیاں جو ہیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں گھٹلیاں ختم ہو جانے کے بعد میں اس کو پھر سے جو ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے پکاؤں گی پانچ سے دس منٹ میں پکانے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو گیا اور اب دیکھیں اس کی لک میرا مزے دار سا بنانا کسٹڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو کھانے لگی ہوں میں نے اس کو تھنڈا کیا فریج میں رکھ کے اور اب دیکھئے تھنڈا ہونے کے بعد یہ کتنا مزے کا اور یمی یمی اور کریمی سا جو ہے وہ لگ رہا ہے میں انجوائے کرنے لگی ہوں اپنا کسٹڈ اور آپ لوگ بتائیے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا اپنی فیملی کا رکھئے گا خیال اللہ حافظ